موسیقی ناظرین ادھا منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے جیکل ڈائیری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیگ شروعات کرتے ہیں سرخیوں کے ساتھ موزیر اعظم نرہندر موڈی نے آج آئی شمان بھارت ہیلت انفراسٹریکچر مشن کے تحت کئی منصوبوں کا رکھا سنگی بنیاد پی اے موڈی نے پہاڑی زل شوپیاں میں ایک پچاس یونٹ کرٹیکل کیر اسپتال کا کیا افتدار ہندوانا میں پی ڈی پی کو ملا استحکام ان سی اور پی سی کے درجن و سیاسی کارکنوں نے پارٹی میں کی شمولی تک گیا وقبوٹ کی چیئر پرسن ڈاکٹر درخشہ اندرابی نے نیوہ میں زیر تامید جامعہ مسجد کی دوسری منزل کا کیا افتدار کاکا پورا میں بھی شاپنگ کمپلکس کا افتدار عالم اسلام کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر میں شب برات کی مجالس کا احتمام مفتلی قانقاہوں، زیارتگاہوں اور مساجد میں نیا اعتدس کو احتشام کے ساتھ منائی گئی شب قادر ڈوڈا میں لال ڈرامن سنو فیسٹیول دوہزار چوبیس کا آغاز ڈپٹی کمیشنرڈ ڈوڈا ہروندر سنگھ مہمان خصوصی کی حیثیت سے ہوئے شریف اور محکم موسمیات کشمیر کی پیش گوئی وادی میں یکم مارچ سے تین مارچ تک درمیانی درجتہ بھاری برپاری اور اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیراعظم نرندر موڈی نے آج آئیو شمان بھارت ہیلتھ انفرانسٹرکچر مشن کے تحت کئی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا پی ایم موڈی نے پہاڑی زلشوپیاں میں ایک پچاس یونٹ کرٹیکل کیر اسپتال کا ای افتتح کیا جس سے زلشوپیاں کے لوگوں نے راحت کی سانس لی ہے اور حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے کریں گے جو یہاں کرٹیکل پیئر ہسپٹال بننے جا رہا ہے یہ پچاس ڈڑوں کو مستمیل ہے سیول سوسیٹی شوپیاں نے اس بارے میں بہت کوشش کی ہے تو بھوپندر سار کی نوٹس میں جب ہم نے لایا وہ اس وقت کمیشنر سیکٹری تھے تو اس کے بعد ہم چیپ سیکٹری کے پاس بھی چلے گئے ہیں تو یہاں تک ہمارے ساتھ یہاں جو شوپیاں کی ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہی ہے اس لیے ہم آج تمام شوپیاں کے لوگوں کو مبارک بات دیتے ہیں کہ یہاں جو یہ کرٹیکل کیر ہسپٹال بننے جا رہا ہے تو یہ شوپیاں کے ڈسٹرک کے لیے بہت فائدہ مند ہے ہندوالا میں درجن و سیاسی کارکنوں نے پی ڈی پی میں شمولیت اختیار کی در محلہ اور ہر پورا ہندوالا کے درجن و ان سی پی سی کارکنوں اور حامیوں نے پی ڈی پی میں شمولیت اختیار کی یہ شمولیت صوفی منزل ہندوالا میں پی ڈی پی حلقے کے سربراہ ہندوالا صوفی عرفان کی موجودگی میں ہوئی پارٹی میں نئے شامل ہونے والوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے صوفی عرفان نے امید ظاہر کی کہ ان کی شمولیت سے ہندوالا حلقے کے لوگوں تک پہنچنے ان کی خدمت کرنے اور ان کی بہتری کے لیے کام کرنے کے لیے پارٹی کو مزید تقویت ملے گی جمو کشمیر وغبورٹ کی چیر پرسنٹ ڈاکٹر درخشا اندرابی نے زل پلواما کا دورہ کیا جہاں انہوں نے وفق کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد بھی رکھا ڈاکٹر اندرابی نے نیوہ علاقے میں زیر تعمیر جامعہ مسجد کے دوسری منزل کا افتتاح کیا اور اس کے بعد انہوں نے کاکاپورا علاقے کا دورہ کر کے ایک شاپنگ کمپلکس کا بھی افتتاح کیا اور کاکاپورا میں حضرت بابا ریشی شاپنگ کمپلکس کا سنگیگ بنیاد بھی رکھا وغبورٹ کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح کے بعد چیئر پرسن وغبورٹ نے زل پلواما کے مختلف علاقوں کے عوام اور وفوظ سے بات چیت کیا اور ان کے مطالبات اور شکایات سنی سماجی کارکن فاروق احمد میر نے کہا کہ جمع کشمیر وغبورٹ نے نیوہ علاقے میں مذہبی مقامات کی ترقیاتی کاموں میں بہت کچھ کیا ہے ڈاکٹر درقشاندرابی نے کہا کہ وغبورٹ وقت پروجیکٹوں کی ترقی اور جمع کشمیر کی لوگوں کی فلاح و بہبوت کے لیے کام کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ وغبورٹ ایسے پروجیکٹوں کو تیار کرنے کے لیے کام کر رہا ہے جو جمع کشمیر کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرے گا یہاں پر وقب کی اپنی ہے لیکن اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے اور ہم ٹیک اپ کریں گے بہت جلد ہم ٹیک اپ کریں گے جیسے انہوں نے خود بھی کہا ہم یہاں پر ایک کمرشل آئیز اس کو کریں گے اس لینڈ کو تاکہ ایک سورس اف انکم یہاں پر پیدا ہوگی دو سو دکانیں بننے جاری ہیں جس میں دو سو فیملیز اور پڑھے لیکن نوجوان کو آن میرک اور جو پورا ٹرانسپیرنٹ سسٹم سے جس کا حق بنتا ہے اس کے لیے روزگار کا مہیا آج اس فانکشن سے ہونے جاری ہے جانب سے کوئی ایسا ترکیہ تھی منصوبہ پلواما میں تیار کیا جائے گا سکول تو آلریڈی یہاں پہ ہیں کاکہ پورا میں اور ہم چاہیں گے کہ نوجوانوں کو یہاں پہ روزگار ملے اگر نوجوان اپنے سے خود کفیل ہو جائیں گے اگر ہمارے پاس یہاں لینڈ ہوگی یا کوئی بھی ایسی جگہ ہوگی جہاں ہم تعمیرات کر پائیں جو نوجوانوں کے لیے ہو جو ان کو خاص کر جو ان کو روزگار دے ہم اس کے لیے سامنے آئیں گے اور ساتھ ساتھ اپنے نوجوانوں کے ساتھ چل رہے ہیں عالم اسلام کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کی مختلف خانقاہوں زیارتگاہوں اور مساجد میں شب برات کی مجالس کا احتمام نہائی تھی تو اس کو احتشام کے ساتھ کیا گیا وادی میں سب سے بڑی تقریب آثار شریف درگاہ حضرت بل میں منقد ہوئی جہاں ہزاروں کی تعداد میں زائرین نے درد و اسکار اور ختمات المعظمات کی مجالس میں شرکت کی اور باجماعت نماز عشاء ادا کی اس موقع پر علماء اکرام نے شب برات کی فضیلت اور رحمیت بیان کرتے ہوئے عوام الناس کو محضوس کیا اور دعا کی کہ عالم انسانیت میں آمن بھائیچارہ اور خوشحالی قائم ہوں تو ناظرین ملک بھر میں بیشتر درگاہوں خانقہوں اور مساجد کے ساتھ ساتھ شب برات کی مقدس موقع پر عقیدت مندوں نے سید جہاں باز والی خان پورا بارہ ملا کی مزار پر حاضری دی شب برات کے موقع پر بارہ ملا سے زائرین کی ایک بڑی تعداد سید جہاں باز والی خان پورا بارہ ملا کی زیارت پر نماز ادا کرنے کیلئے حاضر ہوئی اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی شب برات کے موقع پر عزاداروں نے مسجد میں نماز ادا کی اور اپنے بزرگوں مرہومین کی مقرط بلندی درجات کے لیے دعا کی اور فاتحہ خوانی کی کمیشنر سیکیٹری مہمان نوازی اور پروٹوکول ڈاکٹر راشم سنگھ نے آج حکومت کے محضب پبلک آؤٹریج شکایات کے ازالے کے پروگرام کے طور پر مانزبل پارک گاندربل میں ایک عوامی دربار کی صدارت کی اس تقریب میں ڈیپٹی کمیشنر شیام بیر نے شرکت کی ایس ایس پی سندیپ گپتہ ایڈیشنل ڈسٹرک ڈیولیپمنٹ کمیشنر مستاق احمد سمنانی سی ای او ایس ڈی اے سی ای او ڈی او ڈی ای 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 سی آر سی پی اور ڈی ڈی سی ممبر صفحہ پورا ڈی ڈی سی ممبر وہ دیگر زلہ افسران یہاں موجود رہے عوامی دربان میں عوام کی طرف سے زبردست رد عمل کا مشاہدہ کیا گیا اور مختلف وفہود سماجی کارکونوں سیویل سوسائٹی کے آرکان اور کمیونٹی کے نمائندوں پر مجتمل اپنے اپنے علاقوں کے اندر ترقیاتی اور بنیادی دھانچے کے وسیط اور مسائل پر مجتملے کے یاد داشت پیش کی گئی سیویل انتظامیہ کی سینئر افسران نے عوام شکایت اور مطالبات ریکارڈ کروایا تاکہ اس کے مطابق ان کا تدارک کر کے اقدامات شروع کیے جائیں سیویل سوسائٹی صفحہ پورا نے گورنمنٹ میڈل سکول صفحہ پورا کی نئی امارت کی ضرورت پی ایچ سی صفحہ پورا کی اپگریڈیشن ایک یوتھ ہوسٹل اور ایک کول سٹورج جیسے ضروریات پر روشنی ڈالی سماجی کارکنوں نے لار کنال نیو کولنی گلابگاہ میں اضافے ریشن سٹور غیر شڑل بجلی کی کٹوٹی اور خود روزگار کیلئے راستے کو کوہستان کولنی صفحہ پورا میں سنتوں کیلئے ارازی الارٹ کرنے سے متعلق امور پر اس موقع پر زور دیا افسران نے نہایت ہی سنجیدگی سے ان مطالبات کو اس سنے اور ان کے فوری ازالے کا عوام کو یقین دلایا کہ یہاں ہوسٹ کی ہے جو ہمارے ہے جو ہمارے ہیں ہمارے ڈی سی صاحب جو ہے سب سے پہلے میں یہ کہوں گا عوام کی طرف سے ایک بینگ ہے سوشل ایکٹیوشٹر کہ یہ مبارک وادی کے مستق ہیں کیونکہ ہمارے ذلے میں جتنی بھی آن لائن سروس جو ہے چل رہی ہے اس وقت بلکل جان بیشانی تن دی سے تمام جو ہے افسران اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں تک وہ آن لائن سروس جو ہے اچھے سے پہنچ جائے ہم چاہتے ہیں پی ٹی ایس منگام کو جس طرح ادھم پور میں اکاڈیمی ہے اس کو اکاڈیمی بنائی جائے یہاں کے لوگوں کو جو روزگار ہو اس میں روزگار ہو اور جہاں ہم ذل بارہ ملا کے سرد علاقے اوڑی کے بلکوٹ سے ہتلانگا جانے والی رابطہ سڑک خستحال ہونے سے عوام پریشان ہے یہ رابطہ سڑک محکم پی ایم جی ایس او آئی کی جانب سے تعمیر کی گئی تھی اس کے بعد سڑک پر دوہزار اکیس میں میکڈم بھی ڈالا گیا تھا لیکن ابھی بھی یہ رابطہ سڑک خستحالی کا شکار ہے مقامی لوگوں نے محکم پی ایم جی ایس او آئی پر الزام آیت کرتے ہوئے کہا کہ محکم کی جانب سے اس سڑک پر کوئی دور نہیں کیا گیا اس سڑک پر ساڑھے پانچ کروڑ روپے کی لاغت لگائی گئی ہے اور محکم پی ایم جی ایس او آئی کو بارہ کلومیٹر تک اس سڑک تعمیر کرنی تھی جو کہ کچھ ہی کلومیٹر انہوں نے تعمیر کی مقامی لوگوں نے الزام لگایا ہے کہ محکم پی ایم جی ایس او آئی کی جانب سے ابھی ہماری تین کلومیٹر روڈ جو ہے وہ تعمیر نہیں کی گئی ہے ٹوٹل انہوں نے بارہ کلومیٹر میں سے چھے کلومیٹر پینڈنگ روڈ تعمیر کی ہے اور جبکہ چھے کلومیٹر ابھی کرنی باقی ہے جبکہ وہ روڈ بھی خستحالی کا شکار ہے یہاں ادھورہ میکڈم کا کام کیا گیا تھا جس سے یہاں پر جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے ہیں اور لوگوں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پی ایم جی ایس وائی کی پاس ہوئی تھی دو ہزار بارہ میں سید پورا تو ہتھ لنگا بارہ کلومیٹر جس میں سے انہوں نے کٹنگ کی ہے ٹوٹل چھے کلومیٹر اور پلکوٹ پنچائد گھر سے سید پورا تک آر اینڈ بی نے آل ریڈی آٹھ دوزار آٹھ میں تین کلومیٹر روڈ کٹنگ کی تھی اور دو تین کلومیٹر روڈ جو ہے ہماری ابھی بھی پینڈنگ ہے ٹوٹل انہوں نے بارہ کلومیٹر میں سے چھے کلومیٹر پینڈنگ روڈ جو ہے نکالی ہے ایسا اس کا پورا کلیم کر لیا ہے روڈ کی چڑھائی آپ کئی دیکھو آٹھ فوٹ ہے اور کئی نو فوٹ ہے اس سے زیادہ نہیں ہے بریسٹ وال روڈ کو کئی بھی انہوں نے نہیں دیئے ڈوڈا میں آج لال ڈرامن سنو فیسٹیول دوہزار چوبیس کا شاندار آغاز ہوا ڈپٹی کمیشنر ڈوڈا ہروندن سنگ نے اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے چرکت کی جس نے ڈوڈا شہر اور آسپاس کے علاقوں سے حاضرین کی بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کیا اس میلے نے برف کی مجسمہ سازی اور والی وال کبرڈی اور بینڈ منٹنج جیسے مسابقتی کھیلوں اور دلکش ثقافتی پرفارمنس سے لے کر تمام ذوق کو پورا کرنے والی بے شمار سرگرمیاں پیش کی استحرور کے درمیان الیکشن آفیس ڈوڈا نے ایک سویپ مہم کا احتمام کیا جس نے شرکہ کو خاص طور پر نوجوانوں پر اپنے حق رائدہ ہی کے استعمال اور انتخابی بیداری کو فروغ دینی کی اہمیت سے روشناس کر آیا ای وی ایم کے دو سیٹ تربیتی عملے کے ساتھ پنڈال میں رکھے گئے تھے جہاں نوجوانوں اور پہلی بار ووٹروں کو تربیت دی گئی تھی غرفرضی ووٹ ڈالے گئے اور وی وی پی اے ٹی سلپس کے ذریعے اس کی تصدیق کی گئی وہاں عظیم ہندوستانی جمہوری نظام میں اعتماد کو مضبوط کیا گیا مزید براہ ڈپٹی کمیشنر ڈی ای او ڈوڈا نے تمام حاضرین کو آئندہ عام انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے حوالے سے حلب بھی دھلایا تقریب کے دوران لوگوں نے برف کے کھیل ثقافتی سرگرمیوں مقامی خانوں اور روایتی کھیلوں سے اپنے دن کا لطف بٹھایا خاصتہ پر بچوں نے برفباری کی سرگرمیوں سے لسف اندوز ہوتے ہوئے تہوار کے مجموعی خوشی اور سنسنی میں اضافہ کیا پورا ماحول خوشی اور جوز سے بھرا ہوا تھا جو سب کے لیے ناقابل فراموش یادیں بنا رہا تھا محکم آیوش کپوارا کی طرف سے آرمی کیمپ معاگام کے تاؤن سے بوئیز ہائیر سیکنڈ اسکول ماگام میں ایک میڈیکل کیمپ کا نقاط کیا گیا شمالی کپوارا زلے کے دور دراز علاقوں سے مقامی لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے یہ ایک منفرد اشارے کے طور پر بوئیز ہائیر سیکنڈ اسکول ماگام میں آرمی کیمپ معاگام کے تاؤن سے محکم آیوش کپوارا کے جانب سے میڈیکل کیمپ کا نقاط کیا گیا ہندوستانی فوج کا ماگام آرمی کیمپ اور محکم آیوش نے مل کر ماگام بلوک اور آس پاس کے علاقوں کے مقامی لوگوں کے لیے ایک میڈیکل کیمپ کا نقاط کیا جس کا افتتہ زلہ آیوش آفیسر ڈاکٹر آیوب نے کیا کیمپ میں ایک سو سے زائد مریضوں نے جن میں مرد و خواتین شامل تھی انہوں نے شمولی تھی اختیار کی اور یہاں پر اپنا علاج جو محلجہ کروا ہے اس موقع پر انہیں دوائیں بھی مفت دی گئیں محکم موسمیات کشمیر نے یکم مارچ سے تین مارچ تک درمیانی درجے سے بھاری برف باری کی پیج گوئی کی ہے محکم موسمیات کشمیر کے انچارج مختار احمد نے بتایا کہ کشمیر کے علاوہ جمہو ڈیویجن کے پہاڑی علاقوں میں بھی شدید برف باری ہوگی انہوں نے کہا کہ تین مارچ کی شام سے موسم میں بہتری آنا اشیر ہو چائے کی ویدر خاص کر آج شام سے جو ایک فیول ڈیو ڈی اپروچ کر رہا ہے جس میں ہلکی بارشیں ہلکی برباری کچھ ایک جگوں پہ ہو سکتی ہے اور اس کے بعد جو ایک کل آفٹر نون سے ویدر عمومن ٹھیک رہنے کے چانسز ہیں فور نون سے ہی اور ٹوانٹی ایٹ کو عمومن ویدر کلاوڈی تھوڑا سا رہے گا باقی ورحال ٹھیک رہنے کے چانسز ہیں اور پھر ٹوانٹی نائند خاص کر آفٹر نون سے جو ہے پھر سے جو فریش ویسٹرن ڈیسٹرمنٹ سے زلہ ننتناک کا زچہ بچہ اسپتال بنیادی سہولیات سے محروم ہے گنجان آبادی والے علاقے شیرباغ میں قائم چالیس بستروں پر میٹرنیٹی اینڈ چائلڈ کیر اسپتال میں ہزاروں افراد آتے ہیں اسپتال میں جگہ کی کمی اور بنیادی سہولیات کے فقدان کے باعث نہ صرف مریضوں اور تیمارداروں بلکہ طبی اور نین طبی عملے کو بھی کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسپتال کا کام کاج اس وقت بھی قدیم عمارت میں چلائے جا رہا ہے جسے ڈیسٹر منجمنٹ کی جانب سے کئی بار غیر محفوظ قرار دیا جا چکا ہے اگرچہ ماضی میں سابق حکومت کی جانب سے ایم سی سی ایچ اسپتال کو رحمت عالم اسپتال میں منتقل کرنے کی منظوری بھی دی گئی تھی تاہم کروڑوں روپے کے رقم کرچ کرنے کے بعد بھی آخری مرحلے میں رحمت عالم اسپتال کو بھی غیر محفوظ قرار دیا گیا جس کی وجہ سے زچہ بچہ اسپتال کی منتقلی ممکن نہ ہو سکی کئی سال گزر جانے کے باوجود سرکار کی جانب سے ابھی تک کوئی متبادل انتظام نہیں کیا گیا ہے حکام کی اس لاپروائی اور غیر سنجیدگی کا خمیازہ غریب عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے لوگوں نے سرکار سے اپین کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسکرہ اسپتال کی عمارت کو نئے سیرے سے تعمیر کیا جائے جبکہ ظلے میں ایک اور اسپتال کی سخت ضرورت ہے اسے بھی قائم کیا جانا چاہیے وادی کشمیر میں بجلی کا بہران بدستور جاری ہے شہروں اور قصبجات میں کئی گھنٹوں تک بجلی کی کٹوٹی جاری رہتی ہے وہیں متعدد دہات میں بجلی بیشتر اوقات غائب ہی رہتی ہے بجلی کے اس بہران نے لوگوں کو سخترین مشکلات سے دوچار کر دیا ہے انانتناک ظلے کے براہ رانی پورا کا بھی یہی حال ہے علاقے میں بجلی کے عدم دستیابی سے لوگ کافی پریشان ہیں لوگوں کے مطابق گنجان آبادی والے علاقے میں محض ایک ہی ٹرانس فارمر نصب کیا گیا ہے جو بار بار لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے لوگوں نے محکم بجلی کے عدداروں سے علاقے میں دوسرا ٹرانس فارمر نصب کرنے کا ام مطالبہ کیا ہے ظلے بارہ ملا کے سوپور ڈاگ بنگلہ میں اے ڈی سی سوپور شبی رہنا کی صدارت میں ایک میٹنگ کا نقاط کیا گیا جس میں مختلف ہائیس سیکنڈی کے پرنسپل کے ساتھ ساتھ دیگر اثران نے شرکت کی اس موقع پر اے ڈی سی سوپور نے کہا کہ میٹنگ کا مقصد ہے کہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس کو اور بہتر بنایا جائے اور ہمارے بچے منشیات میں ملوث ہو رہے ہیں انہیں اس بیدت سے بچایا جائے کشمیر کی قالین بہت مہنگی ہوتی ہیں لیکن ان کی قیمتیں سنہ سے وابستہ افراد کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے ساتھی قالین کی مرمت کرنے والے افراد بھی کرسن پرسی کے زندگی بسر کر رہے ہیں کشمیری قالین کی مرمت کے لیے کشمیر میں کئی ایسے ماہر کاریگر ہیں جن کی تعداد اب کم ہو گئی ہے حسن آباد سنگر کے رہنے والے غلام حسن وانی جو کہ پچھلے پانچ دہائیوں سے اس کام سے وابستہ ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ جو بھی قالین بوسیدہ جلا ہوا یا کسی وجہ سے کٹا ہوا ہر طرح کے قالین کی وہ مرمت کرتے ہیں غلام حسن نے کہا کہ کشمیری قالین مہنگے ہونے کی وجہ سے ان کا کاروبار بہت کم ہو گیا ہے یہ قالین مرمت کے لیے بہت کم آنے لگی ہے جس کی وجہ سے ہمارا کام بھی متاثر ہوا ہے غلام حسن نے کہا کہ حکومت کو اس سنت سے جڑے لوگوں کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے سینگر کے مندرباہ گاؤ قدل علاقے میں اس وقت سنسنی پھیل گئی جب آوارہ کتے نے تین شہریوں پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گئے مقامی لوگوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سینگر و دیگر علاقوں سے کورا کرکٹ کے ساتھ آوارہ کتوں کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے لوگوں نے کہا کہ علاقے میں آوارہ کتوں کی بڑھتی تعداد کا مسئلہ ہم نے سابق مینسپل کمیشنر کے ساتھ بھی اٹھایا تھا اور انہوں نے کاروائی کی یقین دہانی بھی کروائی تھی تاہم آج تک کچھ نہیں کیا گیا ہے مقامی لوگوں نے کہا کہ آج ہم ایک بار پھر مینسپل کمیشنر اور دیگر حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ آوارہ کتوں سے نجات دلانے کے لیے مناسب اقدامات کریں فوج کی پچپن راشتری رائفلز اور مسادہ ایم ایف پروموکیشنز کی جانب سے مشترکہ طور پر آج زلے پلواما کے ڈگری کالیج میں نجوانوں کے لیے کریئر گائیڈنس اور ری اورینٹیشن ورکشاپ کے نقاط کیا گیا یہ پروگرام اگلے پندرہ دنوں تک زلے کے مختلف مقامات پر چلے گا تاکہ نوجوانوں کو اپنے کریئر اور مستقبل کو بہتر بنانی کے لیے مختلف سرگرمیوں میں شامل کیا جا سکے کشتوار کی الفلا منزل باندرنا میں ایک پروگرام منقض ہوا جس میں مصنفین کو ایک پلیٹ فارم فراہم کیا گیا الفلا منزل میں زلے کشتوار کے دور افتادہ علاقوں سے یتیم اور مفلس بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں جن کو ہر قسم کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں ادارے کا مقصد ہے کہ طلبہ حافظ قرآن بھی بنے اور اثری تعلیم سے بھی آراستہ ہوں اور آخر میں ایک نظر سرکہ پر وزیراعظم نرہندر موڈی نے آج آئی شمان بھارت ہیلت انفراسٹریکچر مشن کے تحت کئی منصوبوں کا رکھا سنگی بنیاد پی اے موڈی نے پہاڑی زل شوپیاں میں ایک پچاس یونٹ کرٹیکل کیر اسپتال کا کیا ہندوانا میں پی ڈی پی کو ملا استحکام این سی اور پی سی کے درجن و سیاسی کارکنوں نے پارٹی میں کی شمولی تک دیا وقبوٹ کی چیئر پرسن ڈاکٹر درخشہ اندرابی نے نیوہ میں زیر تعمیر جامعہ مسجد کی دوسری منزل کا کیا افتتال کاکا پورا میں بھی شاپنگ کمپلیکس کا افتتال عالم اسلام کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر میں شب برات کی مجال اس کا احتمام مفتلی قانقہوں زیارتگاہوں اور مساجد میں نیا اعتزد کو احتشام کے ساتھ منائی گئی شب قادر ڈوڈا میں لال جرامن سنو فیسٹیول دوہزار چوبیس کا آغاز ڈپٹی کمیشنر ڈوڈا ہروندر سنگھ مہمان خصوصی کی حیثیت سے ہوئے شریف اور محکم موسمیات کشمیر کی پیش گوئی وادی میں یکم مارچ سے تین مارچ تک درمیانی درجتہ بھاری بھر بھاری جیکیل ڈائری میں حضرت ستنا ہی اجازت دیجئے قادر موسیقی